موسیقی بلکہ زیادہ تر زندگی ایسے ہی کرداروں کے ساتھ گدری جن کے دماغ میں کسافت کے خزانے چھوپے تھے لوگ مجھے بلا وجہ مردم بیزار کہتے تھے علاقہ میرا مزاج ہی ایسا تھا کچھ انجوی رامہ اوکھیاں سندھ کچھ گلوچ گمدہ توک بھی سی کچھ شیر دے لوک بھی ظالم سندھ کیا کہنے حضور پانو قدسیہ صاحبہ جو خود ایک بہت بڑی مصنفہ اور دانش پر ہیں انہوں نے مونیر نیازی صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لکھتی ہیں میں مونیر نیازی کو صرف بڑا شایر تصور نہیں کرتی بلکہ وہ پورا سکول آف تھوٹ ہے جہاں رولے پرچھائیاں دیواریں آتے جاتے موسم ان میں سرسرانے والی ہوایں ہلے دریچے بند دروازے اداس گلیاں انتظر نگاہیں اتنا بہت کچھ مونیر نیازی کی شاعری میں بولتا گونجتا اور چپ ساد لیتا ہے انسان ان کی شاعری میں گم ہو کر رہ جاتا ہے مونیر کی شاعری حیرت کی شاعری ہے اور پڑھنے والا اونگ ہی نہیں سکتا واہ 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 میں نے اصل میں جو بات کی وہ بابانگے دہل کی کیونکہ میں نے وہ کینشوے بھی دیکھے جنہوں نے سانپوں کی وردیاں پہن رکھی واہ 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 اور میں نے وہ رکشہ نوہ لوگ بھی دیکھے جنہوں نے ہارن ٹرک کا لگواہ رکھا تھا واہ 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 میں نے ان نقادوں کے بارے سچ کہا کہ پہلے انہوں نے مجھے بے توجہی سے مارا اور اب توجہ سے مار رہے مجھ پر نقادوں نے اتراز کیا کہ منیر نیازی کے ایسا شاعر ہے جس نے پچھلے سترہ سالوں سے ایک شعر بھی نہیں کہا تو میں نے انہیں جواب دیا کہ بھائی مرزا غالب نے تو پچھلے ڈیڑھ سو سال سے کوئی شعر نہیں کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا شاعر اور انڈے دینے والی مرگی میں فرق ہوتا ہے شیر اور انڈے میں فرق ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شاعر ہر روز شام کو ایک غزل دے گا کیا کہنے تھے لیکن افسوس کہ اب شاعر ایسے ہی کر رہے ہیں دڑا دڑ لکھ رہے ہیں اور وہ شاعری نہیں ہوتی وہ انڈے ہی ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انڈے بیچ میں سے گندے بھی نکلاتی ہیں اور ایسے شاعر غال کے غال آ رہے ہیں جن کے کلام میں نہ تلسم ہے نہ تجسس ہے نہ تخیر ہے نہ خیال ہے یہ ساری چیزیں نکالنے تو باقی آنڈہ ہی بچتا ہے نیازی صاحب آپ نے اپنی شاعری میں جو ڈر خوف کلسم اور حسیبیت کی فضا تخلیق کی اس کی روایت نہ آپ سے پہلے کسی کے ہاں موجود ہے اور نہ ہی کوئی اسے آگے لے کر چل سکا وہ یار شاعر ہوتا ہی وہ ہے جو نئی بات نیا خیال نئی فضا تخلیق کرے لکیر کا فقیر تو اچھا دادیا نہیں ہو سکتا شاعر خاک ہوگا اسی لئے تو میں نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا نیازی صاحب تو اٹھے جھے دریا سمندر والے شیر ہے نا جی وہ سردیاں دے چھے سوٹ نہیں کر دے تینوں تے ویسے وہ شیر گرمیاں چھے بھی سوٹ نہیں کر دے کیونکہ تیری زیادہ تو زیادہ اپروچ اچھرے علی نیر تک ہی ہے میں دریا تے سمندر لکھے دے نیازی صاحب آپ میٹرک کے بعد نیوی میں بھرتی ہوئے بعد میں مصطفی ہو گئے کیوں بس وہ نوکری مجھے سوٹ نہیں کرتی تھی میں سارا دن بمبئی کے ساحل پہ بیٹھ کے عدوی رسالے بڑھتا رہتا تھا اور یہ شوق مجھے والدہ کی طرف سے ملا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اظہار اور فیصلہ کرنا ضروری ہے اندر رکھنے سے کچھ نہیں ملتا باہر نکالنا چاہیے اسی لیے میں محبت میں بھی اظہار کا قائل ہوں آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے یا کہنے نیازی صاحب ساٹھ کے دہائی میں آپ کے فلمی گیت زبان زدہ عام تھے اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو اور وہ جا اپنی حسرتوں پہ آسو بہا کے سو جا زندہ رہیں تو کیا ہیں مر جائیں ہم تو کیا نیازی صاحب یہ آپ کا ہی لکھا ہوا ہے میرا تو بڑا فیوریٹ ہے جا اپنی حسرتوں پہ آسو بہا کے سو جا مگر میرا خیال ہے تیرے لیتے ہونا چاہید ہے جا اپنی دیگ میں سے پھر اور کھا کے سو جا ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کاف ہمارے ساتھ رہیے صریح صاحب ہر کام اپنے ہاتھ سے کی ہے اجی بھی ہاتھ نہ لی کرنے ہیں اجی کو پیرہ نہ لتاگا نہیں پاندے بتا مجھے تم جو کرتے ہاتھوں سے کہ اس کے ڈورے بنا سکتے ہو موسیقا